مجھے زیادیم عزیز آل امان آج سکتمبر انیس ونکسر کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درستے قرآن کریم کا آغاز پورا آل امران کی آیت پندرہ سے ہو رہا ہے آغاز تو آیت پندرہ سے ہی ہوگا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سازتہ برس میں آخری آیت تین بٹا چودہ میں ایک لفظ آیا تھا اور میں نے یہ عرص کیا تھا کہ اس کا مفہوم تفتیل طلب ہے وقت تھوڑا تھا اس لیے ہم نے اسے اس برس پر اٹھا رکھا تھا لہذا اولی آیت تک ساتھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خود کی قرآنی تشریف سامنے آ جائے وہ لفظ ہے جو لوگ خدا کے قوانین کی نگراج کرتے ہیں ان کے لئے جنت کی زندگی ہے اور اس میں اگلا لفظ یہ تھا وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے یہ رضوان کا لفظ یہ ہے وہ لفظ جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ یہ وضاحت چاہتا ہے اس کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے یہ لفظ نہیں قرآن کی اصطلاحات میں سے سمجھئے کہ ایک اصطلاح ہے اور بڑی اہم اصطلاح یہی ہے مادہ رے زعاد اور یہ کا جہاں سے وہ ایک قرم ہمارے ہاں رضی اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم میں ہے رضی اللہ عنہ و رضوانہ عام ترجمہ اس کا اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا رضوان من اللہ اس کا ترجمہ بھی یہی کیا جائے گا کہ جنت کی زندگی بات بڑی چیز ہے یوں نظر آتا ہے جیسا تمام عمال سالحہ کا منتحہ آخری نتیجہ جنت کی زندگی ہے لیکن اس کے بعد اس نے کہا رضوان من اللہ اب یہ کیا بات کیا ہے عام تراجم میں آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خوشنوبی باری تعالیٰ اب آجائیے آپ اپنی زبان کی طرف میں نے گزارش کیا تھا اور کئی مرتبہ اس سے دورا چکا ہوں کہ قرآن کریم کے سمجھنے میں بڑی دشواری یہ بھی یاد ہوتی ہے کہ الفاظ اور استلاحات تو ہوتی ہیں قرآن کی اور اس کا مفہوم ان نظروں سے دیکھتے ہیں جو ہمارے ہیں اردو میں راج ہوتے ہیں بلکہ بعض افات پنجابی میں راج ہوتے ہیں راضی کر لینا ہمارے یہاں کا روز مرزہ کا استعمال ہے وہ مجھ سے راضی ہو گیا رضا مندی خدا کو راضی کر لو اسے راضی کرنے جا کر پشنوبی اس کے برس خفگی ناراضگی رضا مندی ناراضگی اب ذہن میں جو یہ تکور آیا اس مادے کا اس لفظ کا رضا مندی خدا خوشنوبی باری تعالی اور پھر عام طور پر اپنے مولا کو راضی کر لو راضی کرنا آپ سوچیے کے بعد کیا ہو خوش کرنا کسی یعنی یہ سب کچھ جو کچھ کرنا ہے ہم نے یہاں یا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس لیے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ نیا خوش ہو جائے وہ راضی ہو جائے اور راضی سے پہلے تو یہ چیز عظیم ہے نا یہ چیز موجود ہے نا کہ راضی نہیں ہے وہ روکھا ہوا ہے روکھے ہوئے کوئی راضی کرتے ہیں نا آپ جا کر جو روکھا ہوا نہ ہو اسے تو راضی کرنے کا طوال نہیں یا تو یہ صورت ہوئی کہ اسے راضی کر لیں کسی طرح یا زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اس کی خوشنوبی کے لیے یہ چیز کرو یعنی سارا پروگرام انبیاء اکرام کا آنا یہ ہدایت کا دینا ایمان کا سلسلہ عامال سالحہ یہ اتنا بڑا پروگرام چیز کا ہے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ یہ بات کیا ہے اللہ کے متعلق یہ انسانی جذبات کہ وہ خوش بھی ہوتا ہے وہ روش بھی جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے خفدی میں آ جاتا ہے خوش ہوتا ہے تو جنت بخش دیتا ہے خفا ہو جاتا ہے تو جہنم میں جھوک دیتا ہے یہ تصورات کہاں سے آئے ہیں وہی بنیادی غلطی جو جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک سکرہ تو اپنے ہم گھڑا بادشاہوں کے لیے کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایا ہے اور در حقیقت ہمارے ذہن نے آسمان پر خدا کو زمین کے بادشاہت کا ایک پرتو بنایا جیسا کچھ ہمارا یہاں بادشاہ تھا بڑے پیمانے پر ایک بادشاہ ہم نے آسمان پر رکھا اسے خدا کا اب دو جو تظمنات جو تظمنات اس بادشاہ اور بادشاہت سے مطلق ہے وہ ساری چیزیں ہم نے خدا کے ساتھ کی طرح منتوب کر دی اور بڑے پیمانے پر کر دی بادشاہ ناراض ہوتا ہے ایک شخص کو فاصی لگا دیتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے ملک کے ملک پتبا کر دیتا ہے یہ خوش ہوتا ہے کسی کو یہاں کی جاگیر دے دیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے جنت کی عبدی زندگی عطا کر دیتا ہے بادشاہتوں کے اندر نہ کوئی قائدہ نہ کوئی قانون نہ ذابطہ نہ آئین ساری چیز کا دار و مدار بادشاہ کی خوشنوبی اور ناراض وہ راضی ہو گیا راضی آش لکھتا ہے وہ ناراض ہو گیا تباہی آگئے بدوں کے حال دھروا دیئے گاؤں کے گاؤں پر تو امیاد نہیں کوئی مدار نہیں کوئی قانون نہیں تو اس کے نتاج نہیں ایک برب کے خوشی ہے لہٰذا جتنے بھی عمراء وزراء برباری ریایہ ہر ایک کی یہ سوشش یہ خواہش کہ کسی طرح سے بادشاہ کو راضی رکھا جائے خوش کر دیا جائے کیونکہ اس کی ناراضگی سے تو آپ بیٹھیں تو کیا ہوتا تھا بائین ہی یہی تصور خدا کے متعلق ہم نے قائم اسے جو کہا شاہن شاہ ابھی کی تو پھر جو چیزیں اس بادشاہ کے متعلق بھی بڑے تیمانے ایک بار اس کی تربی منطوب کی وہی بہت بڑا دربار اس کے اوپر ایک تخت تخت کے اوپر ایک کرسی اس میں وہ براجمان پھر یہاں مطاہب برباری مزراء عمراء سفارش کرنے والے وہاں تک ارضیاں پہنچانے والے راستے کے دربان حاجب نظرانے حصول کرنے والے وہاں جا کے اس کے حضور میں تطیبہ پڑنا کورنس بجال آنا اسے خوش رکھنا یہ سارا نفشہ یہاں کے بادشاہ کے بربار کا تھا ہم نے بڑے تیمانے پہ بلکل یہی تصور خدا کے متعلق سائم اب جب یہی تصور یہاں آیا خدا کو راضی کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھئے گئے کہ قائدہ قانون لاکھ قوضہ لسک یہ کوئی چیز اس میں نہیں آئی ایک پرد کی خوشنودی حاصل کرنی اور یہ ترجمہ ہم نے کیا راضی ہونے کا رضوان کا رضی اللہ کا مرضات اللہ کا یہ جتنے الفاظ اس مادے سے نکلے اس کا ترجمہ ہم نے راضی کر لینا اسے خوش کر دینا اسے خوشنودیہ داری کہا اللہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی جتنے بھی ہمارے ہاں کہ اب عمال یہاں ہیں اور پھر میں حضر کروں کہ وہ عمال کا لفظ لے کے تو ہمارا ذہن دوسری طرف کرا جاتا ہے نا آپ دیس میں الفاظ کا گھرک دھندہ کیا ہے اگر ہم کہیں اچھے کام تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اگر ہم کہیں نیک عمل تو آپ جانتے ہیں اس کے معنی تمٹ کر آ جاتے ہیں تو جتنا کچھ بھی کیا جائے نیک عمال اچھے کام ان کا مقصود منتحہ صرف یہ کہ خدا کو خوش کر دیا جائے اسے خوش رکھا جائے مینہ خزد خدا خدا انسان کے ان جذبات سے بلان بہت اگر وہ بھی جذباتی ہو جائے ساری کائنات جتنی بھی اتنی عظیم قوتوں کا مالک اور اس کے بعد اس نے استمان کارجا کائنات کو چلانے کے لیے عدال قوانین بنا دیئے اور ان قوانین کے متلق کہہ دیا کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکت خود اپنی ذات پہ بھی اس نے کتہ بن دیا از خود آئیت کی واجب کر لیا ہم نے اپنے اوپر اس چیز سے آپ دیکھتے ہیں دوسرے تو ایک طرف رہے خود اپنی ذات کو بھی ایک قائد اور ذات کے خود پابند بنا رہا اپنے اوپر واجب کر لیا ہم نے اس چیز کو پورا کریں جی جائے نہ کریں روز ہم ایسا کرتے ہیں معاف رکھ لفظ جیسے کہتے اینویٹیڈ قوم میں دوں گا اس کی مجبوری کا یہ عالم ہے جو اپنے اوپر عارض کیا ہے کبھی اس خلاف ورلی نہیں کر یہ خدا کا تصور نہ کسی کی خاطر اپنے قانون اخلاف کبھی نہیں کروں گا خدا ہونے کا حق کسی کو حاصل ہے کہ اتنے وسیع اختیارات کے باوجود اتنی بڑی پابندی اپنے اوپر آیت کریں اور صدا کی صفحات کا مظہر بھی ہوتا کہ جتنی زیادہ اختیارات بڑھتے چلے جائیں اتنی زیادہ پابندی اپنے پر آیا چلے گا اس انداز سے کہ تب ہوتی خلاف برزی نہ کرے یہ ہوگا وہ صاد اختیار اتنی پر خدا کا سایا نہ یہ کہ وہ صادی والا خدا کہ سب ان کو خلام کی جئے ہنسی پر لڑکا دیں دالی دی دعا وقت دیں ارے کیوں خشنود ہے سایا پھر خدا کا تصور ریز آل امان ہم نے یہ کان کر قرآن کریم اس تصور کو حتم کر دیں پہلی تصور یہ کہ یہ جتنے اچھے کام یا برے کام کو انسان کر تا ہے کیا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اچھے کام ہوئے خدا خوش ہو گیا اس کے برے کام ہوئے خدا ناراض ہو گیا تو ہم کہتا ہے نہ خوش ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے تمہارے کس مفہوم کے اعتبار سے ہر کام جو انسان کرتا ہے وہ خود اپنی ذات کے لئے کرتا ہے کسی کی ناراض کی خوش ہوگی کا اس میں کوئی تعلق نہیں یہ معذوب جسے مقافات عمل کہتے ہیں بڑا وسی معذوب ہے اس پہ اگر میں آ جاؤ گا تو ایک درست یا پتہ نہیں کتنے درست اس کے لئے برکار ہوں گے میں صرف اس کی قائد میں دو چار آیتیں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر گا جو اچھے کام کرتا ہے اپنی ذات کے لئے کرتا اگر ہم مقصود یہ دے لیں کہ اچھے کام میری ذات سے ان کا طریق کوئی تعلق نہیں خدا اس سے خوش ہو جاتا ہے برادان کیا تو اس کا میری ذات سے تعلق نہیں خدا مراد ہو جاتا ہے قرآن کے اس قانون مقافات وعمل کے بالکل خلاف جاتا وہ کہتا یہ ہے اچھا کام اس کا فائدہ تمہیں برا کام اس کا نفضان تمہیں خدا کا نہ تمہارے اچھے کاموں سے کچھ بنتا ہے نہ تمہارے برے کاموں سے دیور تا ہے خدا اس وقت بھی تھا جب تم موجود نہیں تھے اور آج بھی ساڑھی دنیا اگر اس قانون کے خدا کام کرنا چھو پر دے خدا کی خدا زندی میں ایک ذرہ کا فرق نہیں آتا تم تبا ہو جاؤ اچھے کام کرو تمہارا ہی کچھ فائدہ ہو گا غلط کام کرو تمہارا کچھ نفضان ہو گا نہ تمہارے اچھے کاموں سے خدا کی خدا ہی بڑھے گی نہ تمہارے غلط کاموں سے رسی کی بریائی میں تو فرق آ جائے گا سکس اور ہنڈڈ فائی تبتہ ایک سو سانون مقافات عمل کی یہ دو چرائے تمہاری طرف تمہارے خدا کی طرف سے یہ بفائر آگ روشنی آگ 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 آنکھیں کھولنے کا سامان آگ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھ کر چلتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچ جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کا نقصان اس کو پہنچ ہے ہم تمہارے اوپر دروغہ نہیں مقرر کیے گئے ہمارا کام صرف یہ تھا کہ سورج پیدا کر دیں تمہاری آنکھوں میں بینائی دیں اب سورج کی معجود میں بھی اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لیتا ہے سورج کی رشن میں تو پہنچ نہیں آجاتے تم خود ہی ڈھوک رہے آنکھیں کھول کر چلتے ہو ہی راستے پر جلے جاتے آپ میں دیکھا کسی ضرورے کی خوش روزی اور خفی کا سوال نہیں ہے اچھی ادا خاتے ہے سورج اچھی ہو جاتی ہے زی بھانچ ہے تمہاری حلاس ہو جاتی ہے چھتی کو دس بٹا ایک سوال 10 ڈوور 108 قُل یائیو الناس قد جاء اکم الحق مر رد کم چا دعان انسانی تمہارے خدا کی طرف الحق بی روز وہ آگیا تم لے تدا فا انما یحت دی جو صحیح راستے کو ارسلے گا اپنی ذات کے فائدے کے لئے آسا کرے گا اور جو یہ صحیح راستے چھوڑ کے غلط راستے پر چلے گا وہ خود دنیا ہی جا چلے گا غلط راستے پر چلنے سے منظر مقصود پر نہیں پہنچ سکے گا تمہارے بھی یہ یہ چیز جو آپ دوستے کہ ہر عمل کا نتیجہ انسان کی اپنی ذات مرتب ہو رہا ہے کسی دوسرے کی خفضی اور خوشروب کی اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے یہ تو ایک قانون ہے قانون کی پابندی کا سوال ہے اس سرکشی کا سوال ہے اس کے اٹال نتائج کا سوال ہے نا حسانتوم آحسانتوم لے آنفوسے عمل حسانات کروگے حسانہ کروگے جسے حسانات کہتے ہیں اسے کہتے ہیں حسن بڑھانے والے عمال یہ کروگے تمہاری اپنی زندگی حسین ہو جائے وَإِنَسَاتُم فَلَحَ ناہواریاں پیدا کرنے والے کام کروگے تمہاری اپنی زندگی ناہوار ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم نے اس سے واضح کر دیا کہ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ تمہاری اپنی ذات پر مترکتب ہوتا ہے اس میں خدا کے خوش ہو جانے یا ناراض ہو جانے کا کوئی قوال نہیں اور اس کے بھی واضح تار الفاظ میں ہے 4 بٹا 47 4 over 1 47 وہا خواہت ہے اگر تم اس قوانین کی صداقت پر ایمان لے ہو اسے یقین رکھو پھر اسے مطابق تم یقان کرو تو تم سوچے تو صحیح کہ خدا نے تمہ عذاب دے کے کر لینا کیا ہے یعنی اس میں اس میں سے کیا حاصل کرنا ہے اس میں کمائی اس میں اپنی کچھ کرنی ہے دیکھ کس طرح سے یہ چیز خود انسان کی ذات تک محدود کرتے رکھ رکھ میں جا کر رہا تمہیں ازاد دیکھ اگر تم یہ روش کیار کرو اور دوسرے مقام پہ 29 5 29 29 5 5 ومن جا حدا فائن نم یجا دون لنفس جو بھی جد و جہد کرتا ہے میند کرتا ہے صحیح عمل کرتا ہے لنفس ہی اپنی ذات کے لئے کرتا ہے اور اس کا اگلا کچھ دکڑا ہے اِنَّ اللَّهَ لَغْنِيُّنْ اَنَ الْعَالَمِينَ اَمِ سَارِكَانَا سَسْوَعَمِ اَلَوْتِ اَمِ جُو بھی اَمِن تمام سے مستون خدا بھی اگر محتاج ہو جائے ہمارے اچھی عمال کا تو ہم تو چوتھے دن اس کی خدای کو دبوا دیں اور جو حکومتیں محتاج ہو جاتی ہیں لوگوں کے عمال کا دیکھتے ہیں کس طرح سے دوبتی ہیں اگر اس کا پائے سخت جو ہے اس کے پائے جو ہے وہ ٹھکے ہوئے ہیں ہمارے عمال پہ ہر وقت ہر پر کام ترہے جب زیتا ہے اُلڑ کے رکھ مِنَسَدَ خُدَائِرَ خدا ہونے یہ ہے اور یہی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں تقرب خدا کا خدا کا سایہ اگر کہتے ہیں تو اسے یہ ہونا چاہیے کہ آن میرٹ اسے زندہ رہنے کا اور مستاقم ہونے کا حق پہنچتا ہو وہ آن میرٹ دیئے کوئی نظام کوئی تصور کوئی فلسفہ حیات کوئی نظام حکومت مہتازی اس کی ہے تو پھر تو آپ جانتے ہیں یہ تو ان کی خوشانت کسی کرنے پر ہے کہ ہر روز اور پھر جب بھی ان کا جیشہ ہے ادھر کے رکھ جائیں تو بات تو ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر قیسیت وہ ہو جو ہم نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھی ہے کہ ہمارے اس قسم کے آمال سے وہ خوش ہوتا ہے تو بہا آسان ہمارے لئے ہمیشہ اس کو غصے میں رکھیں مراد رکھیں یعنی خوشی نصیبی نہیں اس کے قسمت میں اس کی خوشی کا دار و مدار ہمارے عمل پہ ہے اور اگر تاریخ انتانیت لی جائے تو میں سمجھتا خوشی عالمین لہذا عزیزہ نے یہ پہلا مفہوم جو رضوانم من اللہ کا حمل لیتے ہیں رضا جو اداری تعالی جسے ہم کہتے ہیں خدا کو خوش رکھنا اس کو منا لینا قرآن کے تصور کے خلاف اس کی خوشی اس کی خفضی کا مدار ہمارے عمال پہ نہیں وہ انسان کے اس قسم کے سٹی خدا ہو ہی ہو سکتا ہے جو ان جذبات سے بلند ہو یہ ساری تباہیاں ہمارے ہم یہ سے آتی اس وقت جب ہم جذبات کے تابعہ ہو جاتے ہیں قانون کے تابعہ چلنے دیجئے نظام کو قانون ہو صحیح اور پھر اس کے چلانے والے ذاتی جذبات کی اندر نہ آئیں قانون کا اتباع کر آپ دیکھئے اس کے نتائج کتنے خوش گوار اور موقع نکلتے ہیں تباہیاں تو آتی اس وقت ہے کب ہم قانون کو اپنے جذبات کے تابعے رکھ دیتے ہیں اور اگر ہم نے خدا کا تصور بھی اسی قسم کا قائم کر لیا تو آپ سوچ دیجئے کہ جذباتی قسم کا خدا جب وہ پھر نراب ہوگا تو کیا تباہیاں نہیں لائے گا اور خوش ہوگا تو کس کس کو کیا کیا نہیں بخش دے گا خدا کا یہ قانون نہیں برادران لہذا خدا کے متعلق تحلیل تصور یہ غلط ہے اور جب یہ تصور غلط ہے تو یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے رضوان کا مرضات اللہ کا خدا کو خوش کرنے والے تشنودی داری دالہ کی خاطر یہ کچھ کرنے والے یہ ترجمہ غلط ہے یہ مفہوم قرآن کے مطابق نہیں میں بھی عرض کروں کہ مفہوم کیا ہے ایک مفہوم تو ہمارے ہاں یہ ہے ایک مفہوم اور آگے آتا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے یا ان کا پیدا کرتا ہے جو بڑے زیادہ مقربین بارگاہ خدا وندی وہ مفہوم راضی کا رضا رہے رضا خدا وندی کے تابعہ رہے مانے اس کے کیا ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کر جو آرہا ہے مولا کی مرضی مولا کی مرضی کے خراص کرنا اللہ اکبر سا ہے توالی نہیں یہ جو تصور ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے حال انسانیت کی اندر جو مصیب سے آتی ہیں تمہارے اوپر یہ مولا کی مرضی ہے اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ راضی بر نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے تدبیر ملادہ فرماؤ لیکن بات عارفوں کی ہو رہی ہے آپ نے غور فرما اور انتہا یہ ہوتی ہے راضی بر رہنے کی اور جسے حالانکہ اتنا ازادی کا مستمی شخص تھا زندگی اس کی بڑی آزاد تھا آزادی کے اور حریت کے تطورات میں گزری حصص معانی لیکن یہ معاملے تو آر ہی ہیں عارفوں کی بات وہ بھی جب عارف کے پروشے میں آتا ہے کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو لوگ میرے لئے دعا نہ کریں یعنی اگر اس نے مسئیبت مجھے ڈالی ہے تو یہ تو یار کی مرضی ہے اب اگر تم دعا کرتے ہوں میرے لئے کہ یا اللہ اس سے مصیبت ڈال دے اسی سے ہی کہنے تو یہ اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے گا یعنی خود اس مصیبت کے اضالے یا مدافع کے لئے کچھ کرنا تو ایک طرف رہا تو اس تو کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نبی میرے لئے دعا نہ کر نہ بھائی یہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو یہ ات پر ہم کے ماننے والے ہیں جس نے کہا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے آپ نے غور فرمایا کہ اس مرضی یار کے اس تصور نے اس قوم تو کہا پہنچا جو حفظ جو مصیبت اس کے اوپر آئے خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے اب اس کے ازالے یا مدافع کے لئے کچھ کرنا تو ایک طرف رہا دن میں اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس ہو جائے نہ مرضی یار کے خلاف ہو جائے یہ دوسرا پسرگر بھی عزیزہ نے من غلط اور اگر ہم یہ جھونے اسباب زلال امت تو اس میں یہ چیزیں سر فارس فارس نظر آئیں گی یہ جبر کے عصید کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے یہاں ہوتا ہے انسان کا اس میں کوئی اختیار اختیار نہیں ہے قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف قرآن اس سے کہتا ہے مشرقین سے یہ کہا جائے کہ تم شرق کیوں کرتے ہو تو اس کے جواب میں کہتے ہم کون اس کے شرق کرنے واجہ خدا کی مرضی اگر اسی نہ ہو تو کوئی شرق نہیں کر سکتا قرآن مشرقین کا قول یہ درد کرتا ہے اور ہمارے ہاں سب سے بڑے مقربین جو معرفت کے جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام اور حقیقی معرفت یہ کہ کہ یہ کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو پھر جہنم میں دھوک چلے جا رہے قرآن کے گناہ تصور کے خلاف عزیز آن امان بہت بڑی سفادش تھی یاد رکھی اسلام کے خلاف یہ کہ اگر کوئی مصیبت اور آفت آرہی ظالم ظلم کر رہا ہے غصب ہو رہا رہا کسی کے خلاف ہاتھ سکھ نہ اٹھاؤ اس لیے کہ مرضی یاد کے خلاف ہو جائے پھر یہ جو قرآن ظالم اور مجرم اور ان تمام کے مطالب آرہ قرآن بھرا پڑا ہے ان کی فضائے ان کے مطاف ان کے لیے قیامت میں جا کے تمام قسم کے جہنم یہ پھر کیوں ہے اگر یہ سارا کچھ مرضی یہ مذہب بنا کے آپ کے دل میں یہ ڈال دیا یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہو چاہ یہ دولت یہ حشمت یہ قوت یہ طاقت یہ خیارہ ساب اسی کے دیئے ہوئے ہے ساتھ یہ جتنا لکھوں سے ظلم جو ہوتا ہے اس سے مصیبت آتی ہے یہ ساری مصیبت ہیں یہ ساری تکلیف ہیں یہ ساری خدا کے منشا کے مطابق ہوتی ہے راضی برزا راضی برزا خدا بندی نہیں یہ ظالمین کے مرضی کے مطابق چلو یہ تھا اس چطہ کے اندر جو کیا گیا یہ دوسرے مفہوم دیا گیا رضوان من اللہ پہلا وہ مفہوم خشنودی باری تعالی دوسرا مفہوم راضی برزا خدا بندی جور کا پورا عقیدہ کسی ظلم اور اس کے بات کے خدا خات تک نہ اٹھاؤ یہ بھی نہیں عزیز آن مان راضی رضوان سنیادی مان اس کے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ہم اہنگ ہو جانا متفق ہو جانا کانگروس ہو جانا ایک چیز یہ کیا ہے جو رضی کہا یا رضوان کہا عمال انسانی کا قوانین خدا گندی کے ساتھ ہم اہنگ ہو جانا اور انسان کی صورت میں خوش گوار نتائج سے اس کے عمال کے ساتھ ہم اہنگ ہو جس قسم کے نتیجے کے لیے وہ کام کیا گیا ہے اگر وہ نتیجے یہاں آکے مرتب نہ ہو تو راستے میں کوئی چیز ایسی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی کہیں کوئی صحب ہو گئی کہ وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا نتیجہ عمل سے ہم اہنگ نہیں ہوا اور جب عمال انسانی خدا کے قانون سے ہم اہنگ ہو جائیں گے تو اس کے نتائج عمال سے خود ہم اہنگ ہو جائیں گے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ یہ معنی ہوگا ان کے عمال قوانین خدا وندی سے ہم اہنگ ہوئے اس کے نتائج ان کے عمال سے ہم اہنگ ہوئے اب عمال انسانی جتے ہم کہتے ہیں خدا کے قوانین سے ہم اہنگ ہوئے دیکھئے کہ یہ ٹائی اوور سکھ ٹین خدا کی طرف سے تمہارے تاس ایک روشنی آگئی یعنی ایک نحا ایک واضح کتاب آگے کل کہ میں کروں گا یہ مبین جو قرآن نے بار بار اس کو دھوڑا یا ہے کتنی عظیم چیز ہے ضرم یہا کہتا ہوا آگے بھو جاؤ آج آپ جس قدر تنفیع انتشار ادھا ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ان کا مفہوم متین نہیں ہوتا اسلامی نظام اسلامی حجومت اسلامی انداز عزیز یہ اسلام نہیں ہے اور پوچھا جائے کہ سب اسلام ہے گیا اس کے بعد غتم مبہم غیر واضح تمام اسطلاحات آپ کی اور پھر آگے چال کے ارث کروں رہا جان کے ایسی رکھ جائے یعنی واضح نہیں جب میں ارثیت پوچھا گیا منیر کمیٹی میں مسلمان کسے کہتے ہیں سارے ملک کے علماء اکرام وہاں کہتے ہیں یہ لداء نہیں سکتے مسلمان کسے کہتے ہیں اس قدر غیر مبین رکھتے ہوئے ہیں یہ اسلام کے خلاص ہے متین کرو کہ اس چیز کے خلاص ہے نہیں اسلام کے خلاص بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب مبین ایز ہی نہیں کہ جس جی چاہ سکھ چاہ دے اور اس سے بعد بات واضح ہی نہ ہو غیر مبهم بات کہنے والی کتاب اللہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے رہنمائی کیا ملتی ہے جو بھی اس کے ردوان کا اجتماع چاہتا ہے میں نے وہی لفظ استعمال کر دیا اسے وہ سلام کی راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے سران کے ذریعے سے ہم معلوم ہو گیا کہ یہ جسے رضوان کہا گیا ہے رضوان خدا بندی کیا ہے اس کی کتاب کا اتباہ کرنا تا کہ وہ صبح السلام کی طرف لے جائے وَيُخرِجُون من الظلمات الى النُّو اور اس طرح انہیں زندگی کی تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے آئے تو اتباع رضوان جو ہے خدا کا یہ دوسرے معلوم میں اس کی کتاب کا اتباع ہے یہی تو ہم معلوم ہو سکتا ہے کہ جسے ہم رضا خدا بندی کہتے ہیں اگر یہی لفظ ہم نے لینا ہے یوں کہ یہ کہ وہ چاہتا جا ہے تو جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ اس نے اپنی کتاب میں واضح تار دیان کر چاہتا ہے اب وہ ہم سے کیا چاہتا ہے 81 over 27 29 81 بٹا ستھائی قرآن کے مطلق یہ کہا یہ تمام نا انسانی کے لیے ایک واضح کھلا ہوا قانون ہے نصیت ہے لی من اس کے لیے جو تنمہ سے چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی متوازن سیدھی راہ سے اوپر چلتا رہے تنمہ سے جو چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی سیدھی راہ پر چلتا رہے اس کے لیے خورآن نے یہ کتاب نازل کر ذکر للعالم اور اس کے آگے ہے اب تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ تم چیدہ راستے چلتے جاؤ تا کہ منزل مفتو تلتا جاؤ اور تم ارے لیے یہ ہے کہ تم وہ چاہو جو چاہتا ہے کہ تم چیدہ راستے تلتا جاؤ اور وہ ہے اس قرآن کے ذریعے سے جو ذکر للعالم ہے مقصود منتحہ اسلام کا دین کا اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اقبال تو بڑی صورت اور پر تقاون چیزوں کو گیان کرتا ہے وہ کہتا قرآن کرتا کیا ہے جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی بن جیسے تم بن جاؤ وہ تمہیں ایسا بنا دیتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے قرآن کے اتباس اسی کا نام قرآن کریم نے یہ دین رف دیا جسے ہم آل اسلام کہتے ہے پانچ بطہ تین آل یا اتم لکم دین کم و اتم لکم نعم تی اس بار میں دین خدا بندی مکمل کر دیا گیا اتم نعم ہو گئی اور لفظہ اگلا و رزیت لکم الاسلام دینا ہم ہم اسلام کو تمہارے لیے بطور ذات حیات کو تجریز کر دیا اسے پسند کر دیا اب دیکھیں وہی لفظ رضیت اور رضیت رضا خدا بندی کیا ہے یہ دین جسے آل اسلام کہا گیا اس کا اعتباہ ہے کسی کو دوسری جگہ اس نے کہا بٹا ساتھ ہیٹی نائن آب سا وہی چیز چاہی کی ساری دنیا تم نے سکھ کر دیں خدا جا دگھر جا ان تک فروف ایم اللہ ونی ان کم تم سب کے سب بھی ان دار کرتے جائے خدا اس کے جواب ان کم دن آگ تم سے مستغ نہیں مہداد نہیں تمہارا سورج تمہارے آنکھوں کا مہتاج نہیں ہے کہ تم دیکھو تو سورج تاریخ ہو جائے تم خود اپنے ارد مہدن کرو اس کی روشی ان چیزوں سے انکار کرنا یہ وہ نہیں چاہتا تمہارے وائن تشکر یرز لکم اور اگر ان چیزوں کو تم سفاف بزار بناوگے ان کو تسلیم کر لوگے ان کے مطابق چلوگے تو ان کے نتائج ہم آہنگ ہو جائیں گے تمہارے عمال سے یہی اس کا چانہ ہے اب پھر وہی بات آگے کہ کہ یہاں وہ معنی خوشنودی کے تو نہیں آگئے قرآن ہے عزیز آن امان احتمال تو اس کا ہو سکتا تھا اور احتمال کیا تو تعریف نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم نے بگاڑا اس کے معنی یہی کہہ دیا یاد رکھو لا تزرو وازر تن وزر اخر خوال کسی کی خوشنودی اور کسی کی خفقی کا نہیں یہ تو بوجھ ہے ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھائے کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور اس کے بعد تم نے معافضے کے دیئے اس کے سامنے جانا وہ تمہیں بتا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا پاست پاست ہو جائے ہمارا تعلق تم سے یہ ہے یہی نہیں کہ جو ظاہری عمال تم سے ہوتے ہیں وہی ہم جاکھ ہیں ہم تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک لہذا جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ آئے گا لما رضا اللہ خدا کی رضا جوری کے لئے جسے ہم ترجمہ کرتے ہیں جن چیزوں کا میں یہ کہہ رہا ہوں رضوان من اللہ خدا کی مرضی کے لئے خدا کو راضی رکھنا جس لئے خشنوبی باری تعالی کے لئے راضی برادران مفہوم اس کا ہے اور یہی اپنے ہم ترجمہ استعمال کی توانین خدا وندی سے ہم آہنگ ہونے کے لئے یہ کسی کیا جائے اور یہ عربی زبان میں ریز لات یہ کا جو مادہ ہے بنکل اس کے مطابق ہے بنیادی طور پر کسی چیز کا چیز پر پھٹ ہو جاتی یہی وہ چیز ہے یہی وہ روش ہے جس سے خود انسان کے اندر خدا کی صفات على عبد بشریت منعقص ہوتی چلی جاتی ہے اس اعتبار سے بھی انسان کی اپنی زندگی خدا کی صفات سے ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی یہ ہے مرضی اللہ کا حسون جس ہم کیسے ہیں خسلودی یا راضی نرزار آنے والے تصور جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم کے صراح کرے جاتے ہیں رضوان من اللہ اس آیت میں ہم آگئے پھر سین بڑھ چاہ جا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِلْحِبَاد یہ چان لوگ ہیں جن کی روش یہ ہے آپ کو یاد تیرنی آیت میں عرائش زبائش آفائش یہ بڑی مزین ہیں اور کشش ہیں انہیں مزین بنا دیا گیا یہ قابل نقل نہیں لیکن جب بھی وقت نہیں ایسا آئے کہ ان میں اور خدا کی اطاع کردہ کسی مستقل قدر میں تصاب واقعہ ہو جائے تو خدا کے بند وہ ہیں مومن وہ ہیں جو اس وقت اپ کھول کرنے کے لئے انہیں کے مطلق کہا تھا کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے اب ایک آیت میں یہ بتایا کہ ان کی فسوسیات کیا ہوتی ہیں ان کی عرضوں کیا ہوتی ہیں اے ہم دیرے قوانین کی صدا پاس یقین محکم رکھتے ہیں ہم نے دل اردواز کے پورے ایک بنان ان کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لیا ہے تصدیم کر لیا ہے کہ یہ سکھے ہیں قوانین ہم ان کے مطابق کریں گے وہی پھر وہی مغصر ایک ہمیں بخش دے یہ نہیں مغصر اخر جمع نے ہوتے سوال حفاظت میں ہم پہنچا ہم جو نکلے اس راجتے میں بڑے بڑے خطرات آئیں گے ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارا تیری طرف سے سامان حفاظت پہنچے اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ سامان حفاظت کس طرح سے پہنچا کرتا اگر تمہارے تعمیری آمال کا پندرہ زیادہ بھاری رہے گا تخریبی آمال تمہاری تباہی نہیں کریں گے اس طرح سے تمہیں حفاظت مل جائے تخریبی آمال کے مذرر رفع نتائج اسے مغفرت کہتے کوئی چیز جو تیسی کے چیز چھپکا دی جائے عملی زندگی کے اس پروگرام میں سب سے بڑی مذرر تباہ کم چیز وہ ہوتی ہے جو دوسرے لوگ ان کے خلاف الزام اور اور جو تیسی فہمتوں کی طریقے سے چپکا دیتے ہیں کسی کے پیشے نیاز اچھا تعمیری کام ہو رہا ہے کسی ایک تاریخ میں کسی ایک شخص کی طرف سے چپکا دی ہے اسے پیجے صرف اعتقاد صحیح نہیں آس تین نماز نے کہتا منگر عدیس یہ کیا چیزیں ہیں تب قادی جی اس کے پیشے لیبل لگانا جسے آپ چکھ ہیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس بطارے کی نوی تی ست ایکٹیوٹی جو ہیں ان خار بار داریوں سے اپنا دامن شرانے میں ظاہر رہتی یہ میں ارز کروں گا صور آیال فتح میں چلتے کہ قرآن نے کیا بتایا اس کے دیئے پروگرام بھول جو نہیں تو یہاں جو سمان حفاظ طلب کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ظنوب کے اندر اپنی لگزش بھی آ جاتی ہیں تو اگر خطا ہوتا ہے ان سے بھی سمان حفاظ طلب کیا گیا ہے یہ جو دوسرے ان کے پیچھے چپکا دیتے ہیں غلط الزامات ان سے بھی ایک طابعہ نے حفاظ طلب کیا گیا مدافع کا سمان ہونا بڑا ضروری ہے جب آپ محاذ جنگ میں نکلتے ہیں وَكَنَا عذا بَنَّار اس قسم کی شولہ امیزی ہیں جو دوسروں کی کوشش کو ہماری صحیح عمل کو یوں ہی خاصی پر بنا کر رکھنے ان سے بتانا یہ کون لوگ ہیں کنے یہ سمان حفاظت ملتا ہم نے یہ اس طرح سے مغفظ کا سمان حاصل کرنے کیلئے جو یہ کہا میں ابھی عبیرز کرتا ہوں اس کے متعلق قرآن کین کے متعلق کہتا یہ وہ لوگ ہر مشکل مقام کے اوپر استقامت سے استقلال سے ثابت قدمی پچ کر دکھا دینے والے ان کے دعوے کی صداقت کی شہاد سے اس کے عمال دیں گے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہوا ہے عدیب لفظ یہ عدیب عدیب عربوں کے ہاں سرائی زندگی پانی کی کمی بڑی قیمتی چیز ان کے آ پانی ہوتی سقائق سنی تو ہم اس دیا جائے تو راستے میں کہیں ایک قطرہ بھی اس میں سے ٹپت کا زائی نہ ہو اور جہاں ضرورت پڑے بہت آسانی سے وہ پانی دے دے قرآن نے مومن کی صفر مومنین کی صفر کانتین بھی کی اپنی صداحیتوں کو اس طرح پریزرر کرنے والے غلط مقام میں تو ان میں سے ایک قطرہ بھی ٹپت کے ضائی نہ ہو اور جہاں صحیح مقام میں اس کی ضرورت پڑے یوں کھول دیں جیسے مشکتہ موں کھلتا ہے پانی ان میں سے اُلد کیا جاتا ہے کیا حسین تشبیح ہیں قرآن کی سا نہ افراف میں ضائع کرنے والا نہ وقت پر پر بخل کرنے والا مسکیزوں کا موں کھل جیسے وہ بخل کرتا نہیں اور غندہ مشکیزہ وہ ہے جس میں سے ایک قطرہ پانی بھی راستے میں نہ تپ ورنہ اگر وہ ہی ہو اب تمیتی دیاں جڑی کھڑکا کرنے والی گڑی پھر دیاں نا ان پھر لوڑ نہیں رہی جہاں ضرور پڑھتی ہے اس کا رویہ جو ہوتا اس کا مال جو ہوتا ہے اس قسم کی معانی کے اندر رکھا ہوتا جس دونوں پھر کھلے ہوتے ہیں ادھر سے داخل کرتا ہوتا نکلتا چلا جاتا ہے والمستغفرین بالاسخار آئیس کا تو سیدھا ہی ترجمہ کر دی صبح کے کرنے والے اور وہ آپ کو معلوم ہے آزار دانے کی تصویح کمرے کے اندر باتے ہوئے ہیں اور وہاں یہ چل رہا ہے آزار اللہ تو ہمارے ہاں وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کی طرح یہ زبازت ہو گیا ہوا ہے لیکن بہرحال متغفرین بالاسخار کے مطلق تو یہ چیز ہو گئی کہ وہ سمو گئے وقت ات کار بس بھی پوری کار گینے والے ات تغفار کی یا یہی ہے وہ عمل جس سے یہ سارا کچھ حاصل ہو جائے آجائے یہ رہن سے رہ کے اوپر جو اس کا مضمولیات مادہ ہے ابھی مقصر میں نے کہیں اس سار مقصر چاہنا حفاظت چاہنا اس بات کے یہ مارے ہو یہ طالب کرنے ہو اگر حاصل ہو ٹھیک ہے تم کہتے ہیں اور وہ کہ ہاں ہر پروگرام کی ابتدا جو ہوتی ہے جس طرح سے دن کی ابتدا سب ہوتی ہے ہر کام کی ابتدا جو ہو سے سہر جاتے ہر منصوبے ہر پروڈی ہر کے لیے بہت بڑا یہ اہم مقتہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ توقع اللہ تعل نکلتے ہے شروع کے بعد یہاں بیٹا 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 اللہ کے نام پہ یہاں یہ صورت ہے کہ ہر پروگرام کے شروع کرنے سے تعلی اس عمر کا وہ یقین کر لیتے ہیں کہ سامان حفاظت موجود ہے اور پھر رات سے بھر دیکھ سے چلے جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا کپی اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ ہے وہ مومن اس صورت کی قداء عزیز آنیمان ان الفاظ سے ہوئی تھی اللہ لا الہ الا هو الحی الحی لا الہ الہ هو یہ اتنی چیزیں تمہیدن حفظ دینے کے بعد اور کیجئے کس انداز میں بات سامنے آئی دعویٰ ہے یہ لا الہ 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 پھر میں نے عرض کیا علا کا ترجمہ ہم نے کیا معبود عبادت کا ترجمہ کیا پرستش معبود کے معنی جس کی پرستش کی جا پہ بار یہ ٹھیک ہے پتھر کی گھڑی نہ جگ نہ اس کے معنی ہوگا غیر اللہ کی پرستش پہ اجتنا برنا خدا کی پرستش کرنا پھر وہاں جا کے اس کے لئے نماز پڑنا یہ جو چیز خدا نے کہی ہے کہ بنیاد یہ ہے اصل یہ ہے مقصود یہ ہے منتحہ یہ ہے مہور یہ ہے لا اِنَا اِلَّا ہُو عملی زندگی کے اندر اس کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم نماز جا کے اس کو بھی پڑھ کر تذبیر دیں یہ نہ کہ میں ان ارکان اسلام کی کسی طرح سے تذریف کر رہا ہوں یعنی ان کو میں کمزور کر رہا ہوں یا ان میں کوئی نقص کر رہا ہوں میں پوچھتا یہ ہوں یہ سارا مضام میں تائلات جو ہے منتہا مقصود اس کا اتنا ہے کہ ماتھا اس کے سامنے جو کہ بھر کے سامنے ایک الہ کا مفہوم غلط الہ کے معنی جیسا آپ کو معلوم ہے صاحب اقتدار صاحب اختیار حاکم طبوتوں کا مالک کیجئے یہ ترجمہ اور پھر کیجئے دعویہ اس کا کہ ہم اس کو مانتے ہیں مانیے اس کو اس انداز میں اور اس کے بعد پھر مسجد میں کھڑے ہو کر باب حضور قبل روح اس کا اقرار کی گئی یا اکتا ناب ہو ہم تو سواز کسی کی معصوم یہ تفیار نہیں اور پھر پوچھئے اس کو جو مسجد سے نکلتا ہے کہ کیا مانے اور اب کیا کرنا ہے زندگی کے اندر لائلہ اللہ اللہ یہ تھا نا لائلہ کس کے لئے آج کل دکھو بجائے پھر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لائلہ اللہ بات تو بڑی عظیم تھی جو کسی نے کہی تھی لیکن ہم نے قیان کے اندر آئے اللہ اللہ کو رزیزان لائلہ اللہ یہ عظیم کسی ہے یہ منطور دیکھ یہ اس کی جہاں اس کا ایک ثلوت آتا ہے سند آتی ہے دلیل آتی ہے اور وہ ہے شاہد اللہ اللہ خود اس کی شہرد دیتا ہے اللہ وقت کتنا مڑا دوا آگیا ہے یہ بتانے کے لیے لا الہ اللہ خود کیا مانا اس بات بہت غور طلب تیز آئیے کہ خدا خود اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور صاحب اقتدار نہیں کہنے کا تو یوں بات کہہ جائے گی کہ اپنے دائرے کی شہادت تو ہر شخص دے رہا خدا اس کی شہادت دیتا ہے بڑی بنیادی چیز دین میں خدا کا تصور ہے خدا کوئی محسوس ہے تو ہے نہیں جس کو سامنے رکھ دیکھ دیئے جائے کہ یہ کس قسمت ہوتا نہ کسی کو دکھا جا سکتا یہ کچھ چند داری جو ہے ان کے سوا جو خدا اس ورنہ میں عرض کروں کہ وہ بھی کچھ الفاظ ہی کا فرق ہوتا ہے لیکن مان لیا جائے ان کو انکار اس کے علاوہ ساری دنیا کے انسان خدا کو مانتے ہیں اور پھر جتنا صرف خدا کے ماننے والوں میں ہوتا ہے انکار والوں میں ہوتا نہیں کبھی آپ نے دو دہدیوں کو خدا سے مطلق مباسہ کرتے ہو دیکھا اور ساری دنیا کے خدا کے ماننے والے ساری تاریخ میں مباسہ کرتے ترے آئے خدا کے مطلق یہ مذہب اور مذہب کی اندر جانتے پھر مذہب کے اندر مستل سرکوں کی اندر جانتے سرکوں کے مطلق نہیں افراد میں ایک دوسر سے جانتے اس چیز کے مطلق ہو رہی ہے خدا کا صحیح تصور یہ ہے بنیاد مذہب کی ذہن انسانی کا تراشیدہ اتنا اتنا خدا ہوتا ہے دو افراد کے خدا مل نہیں کس کبھی بھی آپ اور جب آپ کہتے ہیں خدا واحد اس کے تو یہ معنی ہوگا کہ میرے ذہن میں وہ میرے تصور بھی ہوئی 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 اپنے ذہن کا تراشیدہ تو نہیں ہو سکتا خدا خدا خود اطنی مطلق دکھائے گا کہ میں کیا ہوں ایک ہی طریقہ ہے عزیز علم کسی اور نے تو اسے دیکھا نہیں وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ میں کیا اور یہ چیز اس نے وحی کے ذریعے بتائی اور اس کی وحی آج اپنی اصلی منظہ شکل کے اندر قرآن کے اندر مات لہذا قرآن کا بنیابی منصب اور مقصب یہ ہے کہ خدا کا صحیح تصور دے رہتا ہے خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے خائم ہو جا ہے تو خدا یہ کہتا ہے کہ اس تصور کا خدا خود اس کی شہادت بہتا کہ لا الہ الا قرآن سے عزیز آن تصور آپ متین کیجئے اپنے ذہن میں خدا کا تصور آپ دیکھیں گے کہ وہ یوں تو نکلنے میں کبھی آسمانوں کی باتیں کہہ جا کبھی زمین کی کبھی حیات کبھی اس زندگی کی کبھی سیاسیات کی کبھی معاشیات کی کئی تاریخ کی کئی انہوں میں تابقہ کی یہ سب کچھ کہتا جائے گا لیکن یہ ساری تعلیم کی ایک محمر کے گرد بھونے گی اور وہ کہ خدا کا تصور کیا ہے یہ تصور کہ لا الہ اللہ تاہد اللہ لا لائلہ اللہ کے معنی ہو کہ خدا کا تصور اگر قائم ہو جائے جو قرآن نے دیا ہے تو تم خود اس حقیقت کی گرائی بولوگے کہ لا الہ اللہ اس کے سوا کسی اور کا اختیار اور اختیار نہیں ایک ہی ہے جس کا قانون ساری کائنات میں چل جانا شہر اللہ 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 خدا کا صحیح تصور اور اگر آگے اس کی واقعی شہادت دیش نہیں تو اس کی کتاب ہمارے پاس نا اس کا ایک ریٹن سٹیٹمن جو کہتے ہیں عدالت میں بیان دیا ہوا جسے ہماری صلاح میں کہیں گے تو یہ قرآن ہے نا یہ ایک جو اس نے بیان دیا ہے اس کی شہادت اس تدریجی رہی ایک سٹیٹ رہی متین کرنے کی اور اگلی چیز عزیز آنے من وہ کہی قرآن میں کہ اب وہ ہم عالم معصوصات میں آگئے اب ان کی بارگاہ سے کائن کی دنیا سے اس کی شہادت کیا کہا ہے قرآن نے شاہد اللہ خدا شہادت دیتا وَالْمَلَعَكَ تورو یہ شہادت دیتے ہے اس تیز کہ پھر ایک ہی ہے جس کا قانون اور اقتدار اس خائنات میں ہے اب یہاں بھی ہم نے ملائکہ کا ترجمہ فرشتہ کیا فرشتہ وہی ایک معلوم تصور ہمارے ذہن میں آیا وہ کیسے شہادت دیتے ہیں ہمیں تو اس کا علم نہیں خدا کی ملائکہ شہادت دیتے ملائکہ ہوتا تو ہمارے ساتھ کبھی کو تخری نہیں ہوا کبھی ملے ہی نہیں کبھی دیکھا ہی نہیں کبھی وہ آئی ہی ہے خدا کے شہادت دیتے ہم سے کہا جاتا ہے کہ ملائکہ شہادت دیتے اس کانسپس کو پھر اگر قرآن کی روح سے آپ متین کر دیں گے ملائکہ جو تصور کو بات ساتھ ہو جائے خدا کا جو عالم عمر ہے جس کا تعلق ہماری محسوس کائنات جیسے ہے اس میں یہ خدا کی قوت ملائکہ کے معنی ہے قوت و خدا کے پروگرام کو بروہ سار لانے والی قوت ملائک اس کے پروگرام کا ایک حصہ تو جسے ہم عالم عمر کہتے ہیں ہمارے ذہن کی دستر کے بات یہاں قانون بنتا ہے عالم خلق جہاں وہ قانون نافذ ہوتا عمل میں آتا ہے یہاں جی غسطی قوتیں ہیں کائناتی قوتیں جنہیں آپ چاہتے ہیں باور رف نیچر جنہیں افتور نیچر جنہیں وہ یہاں کار فرما ہے یہاں بڑی عظیم تیز قرآن میں چاہی کہ وہ قانون یہاں چل رہا ہے دو قانون نہیں چل رہے یہ شہادت دیں گی اس بار کہ یہاں دو قانون نہیں چل رہے ملائکہ کی شہادت عزیز آنمان ہم نے تو فرسطے ترجمہ کیا بات برگے کہ دینے ہوں گے یہ تو ان کیمرا ہو رہا ہے کچھ شدار والوں کو پتا بھی چلتا چل کی ان قوتوں کی ورکن کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے کار فرما ہے آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے دو بنیادی لغ سائنس سائنس کے معنی ہے اس محسوس کائنات میں جس طرح سے خدا کا قانون کام کر رہا ہے اس کا متعلقہ مشاہدہ تجرب اسے سائنس کر ہے اس جنہوں نے اس کا متعلقہ اور مشاہدہ کیا ہے کائنات کے اندر جس طرح سرگر میں عمل ہے اس کا قانون انہوں نے دو بنیادی قانون قائم کی ہے سائنس کے انہیں کے اوپر ساری عمارت میں ہوتی ہے مختلف برانس سائنس کی ایک law یہ ہے law of cause and effect کہ یہاں کوئی کام کوئی نتیجہ تک یوں ہی نہیں وجود میں آجاتا ہے جو کچھ نتیجہ مرتب ہوتا ہے پیچھے اس کا ایک سبر ہوتا ہے ایک cause ہوتا ہے اس cause کا نتیجہ effect میں آتا ہے یہ ایک fundamental law اس کائنات اور دوسرا law ہے law of uniformity of nature fundamental law science کا یہ ترجمہ اتا اس محل یہ ہے کہ اس کائنات میں given specific condition خاص condition جو بھی ہیں ان کو کسی وقان پہ اس کائنات کے اندر اگر آپ لے آئے وہ قانون وہ ہی نتیجہ مرتب کرے اس سے پہلے تو یہ لوگ کسی زمین پہ یہ کچھ کرتے تھے مثلا یہ کہ مندر کی پتہ کی اوپر اتنی حرارت پہ پانی اگر میں لگ جاتا ہے ذرا وہ ان کے سلتے جنے جائیں تو وہ اس سے کب حرارت میں اگر لگ جاتا ہے وہ پتہ جو بلند ہو ہمالیہ کے پہار پہ لے جائیے پیوزر لین میں آپ لے جائیے اتنی ہمالی میں لے جائیے وہ پانی اتنی آگ اتنی بلندی جہاں آپ نے کیا اگر جروع ہوگا میں نے مثال عرص کوئی نہ آپ اپلائی کیجئے اس کا وہی نتیجہ مرتب ہوگا اسے کہتے ہیں لا اپنی کام کی اپنی چر میں نے عرص کیا تھا کہ اس کے پہلے تو یہ کسی زمین پہ کرتے تھے اب انہوں نے چانس پہ جا کے بھی یہ کیا کہ وہی کنڈیشن جو وہاں بہرہ کر دیں آپ کو معلومہ وہاں سے تعلی یہاں آ رہی تھی اور کیا چیز اس میں آ رہی تھی کیا عجیب چیز یہ تو کبھی تصیل سے آئیں گے یہ پاری چیز تو عجی پرواز انہوں نے کہا کہ ان میں سے ابھی دو سو رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اب وہ جا گے ان سے یہاں پوچھا کہ تمہیں ہی اتنے لاکھوں میل کے فاصلے سے یہاں انہوں کیسے معلوم کیا ان کی ڈاری میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا سوئے ہوئے آدمی کی دل کی حرکت اور اس کی آواز جاگنے والے آدمی سے ذرا مصطرف ہوتی ہمارے یہاں ان کے دن کی حرکت ریکار رہی تھی ہم اس سے یہ بتا رہے تھے کہ اب وہ سو رہے ہیں اب وہ جاگ رہے ہیں وہ کہ لگے ہم سے لاکھوں میل دور ہونے باوجود بھی ہماری نگاہ دل کی دھڑکن ایسی ہوتی ہے اس پیش تک یہ زمین پہ سونے والے جو تھے انہی سے انہوں نے ریکارڈ کیا تھا نا یہ لاکھ یونی فارم تی میجر زمین سے لاکھوں میل دور فاصلے کے اوپر کیونکہ انہوں نے اپنے جہاز کے اندر کنڈیشن وہ ہی رکھی ہوئی تھی اس کی قوت ملائے کا ہے جو کنٹول میں رکھے ہوئے اس چیز کو سونے والے کی حرکت یہ ہونے چاہیے جاگنے والے دل کی حرکت یہ ہونے چاہیے اور اس نے کہا یہ ہے کہ اگر تم ان فرس نیچر کا متعلق کر بغار تو یہ شہادت دیں گی اس چیز کی ایک قانون کسی لئے برادران عزیز قرآن کریم نے علمات کہا ہی ان کے جسے آپ کنیا فائنٹس کا سو یہ لفظ وہ اکتبال کیا قرآن لیکن ایک پر تھے یہ کچھ شہادت دی قرآن خود اس کی سار فرما قوتوں نے اس کی شہادت دی و اولو العلم قائدان علم جو ہیں عرباب علم وہ اس کی شہادت دی اب آگئی انسانوں کی زندگی ملائکہ کے متعلق انہوں نے کہا خدا نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر اس لئے ان کی شہادت کی اندر ان کے اپنے کسی عمل دخل کسی اپنے ارادے کا نیت کا خیانک کا کوئی دخل نہیں ہو سب انسانوں کی اب آگئی دنیا اور اس میں تو ساہد علم کے ساتھ انسان کے جذبات جب شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ علم کرتا کیا یہاں یہ علم علم کہ کہ چھوڑ نہیں دی بات کہ ساہد علم اس کی شہادت دے گا نہیں یہاں آکھ عزیز آن قرآن ہے انسانوں کی دنیا میں آکھ علم کے بات کہا علم قائم بن کس وہ ارضاب علم جو انصاف کے قائم ہوں گے وہ اس کی شہادت دیں گے یہاں مشروب کر دی ان کو اس صفت کے ساتھ جو جھت جائے گا کسی طرف انصاف کا راستہ چھوڑ دے گا وہ کچھ اور شہادت دے گا وہ جو اس قسم کے اپنے ذاتی قلبی رجحانات سے برانباز نہ ہونے دے گا وہ اس کی شہادت دے گا لا الہ اللہ شاہر اللہ انہو لا الہ اللہ والملائک و علم قائم بال قس لا الہ اللہ کھر بہر آیا یہ کتنی عظیم تیز لا الہ اللہ بڑا صاحب اقتدار بڑا صاحب اختیار لیکن کیا اقتدار اختیار علاقی اور چنگیز کاشا فاظر حوال عزیز بڑے غلب کا مالک یہاں تک تو یہی چیزے میں آسکتی غلب قوت اتنی بڑی اتنے اتنے بڑے علاقی اور چنگیز جو ہیں عزیز الحقیب حکمت غلدہ اور قوت اور اقتدار حکمت کرنے ہر چیز رشنلی تمال کرنے ہر قانون کے پیچھے ایک ریزن کسی کو حکمت کہا قرآن کتاب اور حکمت کتاب اور حکمت قانون اس کے ساتھ پیوائی رشنل اس کا قانون کیوں یہ چیز کہی گئی کیوں یہ نتیجہ ایسا مرتب ہوگا یہاں کہیں دھاندلی نہیں ہوگا کوئی چیز یہاں بائی چانس نہیں ہوگا ساتھ دھاندلی سے نہیں ہوگا اس سے تصور آتا تھا بڑی قوتوں کا مالک ہر وقت در پر رانا چاہ یہ پتہ نہیں کہ کس کیا کر دے آل عزیز ٹھیک ہے اتنی بڑی قوتوں کا مالک لیکن برنے کی بات نہیں ہے الحقی دوت کا اعتمال حکمت کے ساتھ ریزن کے ساتھ یہ جو کچھ ہے لائے دا اللہ ہو اس قسم کا جس کی شہادت خدا دے اس کی کتاب دے اربان علم دے انصاف پہ قائم ہو وہ اس کی شہادت دے وہ عزیز اور حکیم خدا اس قسم کا نظام اس قسم کا قانون یہ کیا ہے اندین ام اللہ اسلام کہا یہ ہے آل اسلام جو دین ہے خدا کا مقرد کرنا وہ نظام زندگی جس میں لا الہ اللہ ہو اس کے سواد کسی اور کا اختیار اور اختیار نہ اب یہ بھی مار کروں گا اس کے اختیار اور اختیار کے معنی کیا ہیں انسانوں کی دنیا کے اندر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے لیکن یہ دنیا کہ لا الہ اللہ کو اِن مجدین اِن بَاللَّه ال اسلام اب جو میں نے بات کہی تھی نا کہ ہمارے ہاں جو سیتے پھر رہے ہیں ادھر سو ادھر سو اسلامی ہے اسلامی ہے اسلامی ہے یہی نہیں ہے کہ اس کے مزدیق اسلامی ہے اس کے مزدیق غیر اسلامی ہے آج ہی اس کے مزدیق اسلامی ہے اسلام نے یہ کہا ہے اسلام میں یہ آیا ہے کوچھئے کوئی متین بات اگر آپ یہ کہیں کہ درویز میں یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے اس کی تیسی کتاب کا حوالہ دینا ہوگا کہیں لکھا ہوا بتانا ہوگا اس کے پاس جا کے آپ پوچھیں گے تم نے یہ کہا یا نہیں کہتے ہوئے سرا ہوگا متعین شخص ہے متعین دات ہو جائے آپ اگر یہ کہیں گے کہ مثلاً فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کتاب موجود ہے اس میں آپ بتا سکیں گے فلاں شخص میں یہ کہا ہے یہ بتا سکیں گے لیکن جانا آپ یہ کہہ دیں وہ امان نے جو کہا تھا وہ بھمتی شریعت کا یہ اوزم ہے بتاؤ ہمیں پہلے متعین کال کی یہ کہہ دو کہ یہ ایک کتاب ہے اس کے اندر جو دکھا ہوگا اسے ہم شریعت کہتے ہیں پھر جانا آپ کہیں گے شریعت نے یہ کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ دکھا ہے تو اگر اس کتاب کو اگر غیر میں عرص آپ رکھتے رہیں گے اس میں تبدیلی نہیں کوئی کریں گے تو پھر تو یہ نہیں ہوگا کہ آج ایک بات کو آپ اسلامی یہ شریعت کے مطابق کہیں کال اسی بات کو آپ غیر اسلامی کہا جائے کیونکہ اس صورت میں تو آپ کے خلاص یہ عجب قام ہو جائے گی کساب یہ ہے جسے آپ نے کہا تھا کہ شریعت یا اسلام یا دین اس میں یہ بات لکھی تھی کال آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہم نے تصدیق کر لیا کہ آج آپ کہا رہے ہیں کہ نہیں یہ بات غیر اسلامی تو بتا دیجئے اس کے اندر مرار ہو جائے گا میار ہو جائے گا آپ کے بات یہ میار جو تھا شاہد اللہ جو کہا اس نے خدا کی شہادت تو اس کی کتاب سے بننی ہے کتاب مبین ہے کتاب متعین ہے کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ دیج میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے قیامت تک کے لیے ہے تمام انسانوں کے لیے ہے حوالی نہیں ہو سکتا کہ سام ساٹھ میں آپ ایک چیز کہہ لیں اٹھ فٹ میں آگے دوسری دفعہ دوسری چیز کہہ لیں پہلے الیکشن میں کچھ کہیں دوسرے میں کچھ کہیں کبھی وہ اسلامی کبھی یہ اسلامی جس کے خلاف جی چاہے آپ دبلدگی پیر دیں غیر اسلامی ہے ساپ چالوں نے پیچھے لگا دیے غیر اسلامی ہے کال آپ خود کہنے لگ کہ یہ اسلامی ہے کیوں یہ ہو رہا ہے اسلام کا مفہوم متعین نہیں کرتے جان کے نہیں کرتے یہ گنجاشوں باتی نہیں رہتے اس قسم کی چیزیں کہنے کی لام کا متعین واضح مقہوم خدا کی طبعات اللہ ربی خانمات جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جس میں اضافہ نہیں ہو سکتا تامت قلمت رب کا صدق وعد لام بدل علی خانمات تبدیلی نہیں ہو سکتی تعریف نہیں ہو سکتی ہر زمانے کے لیے ہر انسان کے لیے جو آج اس نے حرام کہا ہے قیامت تک کے لیے وہ حرام کہیں جسے آج اس نے جائز کہا اس قیامت تک کے لیے ہر دار میں ہر انسان کے لیے وہ جائز ہوگی بدل نہیں سکتے روز روز آپ یہ کا الاسلام اس کے لے آئیے ایک متعین کتاب اسے اپنا مدار بنا دیجئے مدار قرار دے دیجئے آپ دیکھیں گے کہ یہ سار جس کدر ہنگامہ خیلیاں شورش انگیزیاں ختم ہو جاتی ہیں اسلام کے نام کی اوپر وحتر فرقے اسلام کے نام پہ روز فرقے اس لیے کہ اسے غیر اسے مبھن رکھا گیا ہے غیر واضح اور غیر متعین رکھا گیا ہے دیکھئے کہا آیا ہے پھر اس کے بعد اختلاف یہ علم آ جانے کے بعد پھر اختلاف کیوں یہ اختلاف سادہ ہوتے ہیں کیا اس کا علاج ہے آج وقت ہو گیا اسے ہم آئندہ لے لیں گے اللہ آل عمران کی 17 سورت ختم کی 18 سورت ہمارے سامنے آج آج برادرانی عزیز اتہ ہم آئندہ لیں گے اور مضمون یہی آئندہ کلے گا ربنا تقبل ملنا اللہ فاہم تستمیل علیم ADA ربنا تاک موسیقی